امام شرمانی چاہیے تمہیں جو تم نے کام کی ہے اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس مسجد میں امامت کرنے کا دفع جاؤ یہاں سے دفع جاؤ یہاں سے دوبارہ نہ آنا کام چیک کرو آ جاتا ہے مسجد میں امامت کروانے اور مو پہ سنت رسول بھی آئے اسلام علیکم مولانا صاحب کیسے ہیں؟ علحمدللہ صاحب کیسے ہیں؟ علحمدللہ صاحب کیسے ہیں؟ مولانا صاحب مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام تھا حکم کریں یہ ہمارے مسجد کے امام ہے دیکھو شرم نہیں ہاتی امام صاحب کو کل ہی راشن ملا ہے آج بیچنے آگا اگر اس کو ضرورت نہیں تھی تو کسی اور کو دے دیتے اور اختر بھائی کو بتاتے آپ سب کی بات کو سمجھ گیا لیکن ہو سکتا ہے آپ سب کو غلط فہمی ہوئی ہوگی غلط فہمی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ ایسا کریں آپ اس دکاندار کے پاس کلے جائے اس سے جا کے تحقیق کریں اور آ کے میرے لئے جو حکموں کا محافظ دیکھو مولانا صاحب اگر وہ غلط ہوا تو آپ ہماری مسجد میں آ کر امامت کریں گے یا آپ وعدہ کریں جی انشاءاللہ ٹھیک تو بھائیو اسلام علیکم اسلام جمشید بھائی آپ کے پاس امام صاحب آئے تھے آج یا کل راشن بیچنے کے لئے جی آئی امام صاحب آئے ہیں ہم تو راشن بیچ گیا ہے توبہ توبہ بھائی زمانہ ہی نہیں رہا امام صاحب کے حالات دیکھو کل میں نے ان کو راشن دیا آج آکے وہ بیچ کے چلے بھی گئے ہیں توبہ بھائی اللہ ہاؤ پتہ کریں سکھو بھی جائے میں رکال دے سنو امام صاحب ایسا تو راشن ہی وجہ تو بیچ گیا ہے بیٹا یہ تھوڑا سا راشن ہے یہ رکل ہے مجھس کے بدلے پیسے دے امام صاحب بھیڑتا ہے توبہ بچہ سا راشن جانے گندا ہے ایسا گندا نوالا آسا بھی جس ہنگیا اسے دا خطو کامداری کرنی ہے بیٹا میری تھوڑے سی مجبوری ہے میری بیٹی نے کپرو کے سرمیش کی ہے میرے پاس ایسا میں کہا راشن بیچ گیا ہے سکتا لے ہاں ہی کہاں یہ لے لے ٹھیک ہے امام صاحب امام صاحب پندرہ ساود درہ گاشا نے پانچ سمیلی درموتاری دیوست لیتی ہے میرے بانیشو خوش رہا او یاد امام صاحب دماغی مانی ہے چلو چلو اسلام علیکم امام صاحب مالک و اسلام غرامت اللہ ٹھیک ہے خیر خریت ہے امام صاحب ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے تھے ہم نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے ہمیں ماف کرنے آپ نے مجھ پر ایسا الزام لگا دیا آپ کو تحقیق کرنے چاہیے تھے امام صاحب اس لیے تو ہم سب آپ سے شرمندہ ہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے خوددار ہیں بیٹا میں اپنے بیٹی کے ہاتھ سے مجبور تھا امام صاحب ہمیں ماف کر دیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے بچوں کے لیے ہر مہینے ہم وظیفہ ہی کٹھا کریں گے اب آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے ہم آپ سے دوبارہ مافی چاہتے ہیں اور آ کر مسجد کو سنبھالیں اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں بعض اوقات سچ وہ نہیں ہوتا جو ہم دیکھتے ہیں بلکہ ایک تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں ہمیں ایک رخ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن دوسرا رخ ہمیں معلوم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم جلد بازی میں غلط فیصلہ لے لیتے ہیں کوشش کریں کہ کسی بھی شخص کے بارے میں نیگٹیف ہونے سے پہلے اس تصویر کا دوسرا رخ معلوم کریں اور بعد میں فیصلہ کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازم شیئر کریں